چٹھی آئی ہے آئی ہے بڑے دنوں کے بعد چٹھی آئی ہے یہ غزل جس کسی نے بھی سنی اس کی آنکھیں ضرور بھرائی ہوں گی اس غزل کو اور اس کے ساتھ سکتے ہی بے شمار دلکش اور مشہور گانے گانے والی آواز اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی ہے ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو دا سائٹ آورڈ آج کی ویڈیو میں بات کرتے ہیں پنکچ اڈاس کے بارے میں جو کہ اپنی فین فالونگ کے ایک بڑی لسٹ کو اداس چھوڑ کر بہتر سال کی عمر میں اس دنیا سے چل گئے ہیں پنکچ گجرات کے رہنے والے تھے سترہ مئی انیس سو ستاون کو وہ گجرات کے ایک قسمے میں پیدا ہوئے تھے پنکچ کے دادا ایک زمیندار تھے ان کی فیملی ایک سے ٹرانگ فیملی تھی سنگنگ کی طرف ان کی ماں کا روجہان تھا جس کی وجہ سے پنکچ کو بھی سنگنگ میں کافی سارا انٹرسٹ ہوا تھا سکول ٹائم سے سکول میں گانا گانے کی شروعات کی اور ایک اچھے سنگر رہے اور شروع سے ہی ایک اچھے سنگر ثابت ہوتے رہے اپنے کیریئر کی شروعات میں اے میرے وطن کے لوگوں گایا جو بہت لوگوں کو پسند آیا اور اس گانے سے ان کو اپنی زندگی کی پہلی کمائی 51 روپے ملی تھی اس کے بعد پنکچ کے فادر نے ان کا ایڈمیشن راج کوٹ کی ایک میوزک اکیڈمی میں کروایا تھا جہاں سے انہوں نے مزید سنگنگ سیکھی انہوں نے اپنا نام بولی وڈ میں بنانا چاہا مگر چار سے پانچ سال محنت کے بعد بھی وہ نام نہ بنا سکے جو وہ چاہتے تھے ایک فیلم کے گانے کی بھی آفر آئی اور انہوں نے وہ گانا بھی گایا مگر وہ خاص ہٹ نہ ہوا پھر وہ بھی دیش چلے گئے وہاں جا کر رہنے لگے پھر ایک فیلم میں کام کی آفر ہوئی تو انہوں نے گانا گانے سے انکار کیا کیونکہ ان کو وہ فیلم نہیں میرا تھا جو وہ چاہ رہے تھے مگر فیلم کے میکرز کی طرف سے کوشش کرنے کے بعد انہوں نے گانا گایا اور چٹھی آئی ہے آئی ہے بڑے دنوں کے بعد یہ گانا جس سے پانکس صاحب کو بے حد فیلم ملا یہ ان کے زمانے کا بہت مشہور گانا رہا ہے اور آج بھی اس گانے کو لوگ سنتے ہیں اس گانے سے پانکچ کی کیریئر کو بوسٹ ملا تھا یہاں تک کہ اس گانے کو سن کر روگ رونے بھی لگے تھے اور راج کپور صاحب نے کہا تھا کہ یہ گانا سے پانکچ کے گانے کے لیے ہی بنا تھا پانکچ سے اچھا اس گانے کو کوئی دوسرا نہیں گا سکتا تھا پانکچ کے شادی ان کی کالیج کی دوست فریدہ جس سے ہوئی تھی جو کہ مسلمان تھی اور پانکچ ہندو دھرم رکھتے تھے 1982 میں ان کی شادی ہوئی اور یہ شادی کافی مشکلوں کے بعد ہوئی دو الگ الگ دھرم رکھنے والوں کی شادی 1982 کے زمانے میں بہت مشکل کام ہوا کرتی تھی مگر کافی پاپر بیلنے کے بعد اور مشکلوں کے بعد یہ شادی ہوئی ان کی دو بیٹیاں ہیں نایاب اور ریوہ نایاب نے ہی سوشل میڈیا پر بتایا کہ 26 فرورے کے صبح 2014 کو پانکچ اڈھاس نے ان کی آخری سانسے لی اور وہ اس دنیا سے جا بسے ہیں جو کہ ایک لمبے عرصے سے بیمار تھے اور ان کی فیملی نے بتایا کہ پانکچ کوئی دن سے کافی تکلیف میں تھے اور پھر اچانک سے پانکچ کی بیٹی نے ان کی موت کی خبر ان کے چاہنے والوں تک سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچائی اس خبر سے ہر چاہنے والے کا دل افسردت اور ہر آنکھ نم تھی پانکچ کے گانوں اور غزلوں کو نہ سی پرانی بلکہ آج کی نوجوان نسل بھی بہت شوک سے سنتی ہے کیونکہ وہ گیت ہی ایسے ہیں اور سی فلموں کو پانکچ کے گانوں کی وجہ سے ہی فیم ملی تھی پانکچ جی کا آج انتیم سنسکار کیا گیا اور انڈین آرمی نے آنر کے ساتھ تیرنگے یعنی انڈین فلیک کے ساتھ ان کا انتیم سنسکار کیا پانکچ کو انڈین آرمی نے بینڈ باجہ ڈھول کے ساتھ گن سیلورٹ پیش کیا اس ٹائم پر ان کی فیملی بہت زیادہ دکھی تھی ان کی دو بیٹیاں دمات اور بیوی گم زیادہ تھے انتیم سنسکار پر سونو نگم سمیت اور بھی کافی سارے سنگرز اور ایکٹرز بھی موجود تھے پھر ان سب نے مل کر انتیم سنسکار کے بعد پانکچ جی کی آتما کی شانتی کے لیے بھی دعا کی اور یہ خبر پانکچ کی فیملی اور چہنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی اور غمزدہ خبر تھی کہ پانکچ جی اب اس دنیا میں نہیں رہے